اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہری مرچ اور لیمو کا اچار کیسے بنائیں گے کون کون سے اس کے اندر مسالے ڈالے جائیں گے اور کتنے کتنے مسالے ڈالے جائیں گے اس اچار کو ہم کتنا ٹائم رکھ سکتے ہیں سارا کچھ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیمو لیے ہیں یہ لیمو دیسی ہیں اس کا چھلکہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اور ہری مرچ بھی یہاں پہ ہم نے چھوٹی لی ہے یہ بہت تیکھی ہری مرچ ہوتی ہے اچار کے لیے یہی استعمال کی جاتی ہے اور جو بڑی والی ہری مرچ ہوگی وہ اتنی تیکھی نہیں ہوگی اور یہاں پہ ہم اس کو درمیان سے دو دو کٹ لگا لیں گے اس کے تاکہ جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں وہ اچھے طریقے سے اندر چلے جائیں یہ ہم نے لی ہے سات سو گرام ہری مرچ اور لیمو دونوں ملا کے آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ اگر اس طریقے سے آپ اچار بنائیں گے تو پورا سال آپ کا یہ والا اچار چلے گیا اگر آپ اس میں گیلا چمچ نہیں لگائیں گے ہاتھ سے اچار نہیں نکالیں گے تو آپ کا اچار انشاءاللہ ایسا ہی فریش آپ کو ملے گا یہ دیکھیں اس میں سے سیڈز ابھی ہم نے نہیں نکال لیں آگے چل کے ہم بعد میں اس کے سیڈ نکالیں گے جب تک ہم نے ساری ہری مرچوں کے اندر کٹ لگا لیے ہیں اور لیمو کے بھی دو دو پیس کر لیے ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ لیں گے ون ٹیبل سپون ہالدی پاورڈر لیں گے اچھا سا ان کو مکس کریں گے اسی طرح اگر آپ زیادہ اچار بنا رہے ہیں تو اسی کانٹٹی کو آپ نے بڑھاتے جانا ہے ساری ہری مرچیں اور لیمو آپ نے ایک برتن میں ڈال لینے ہیں اور جو مسالہ ابھی ہم نے نمک اور ہالدی پاورڈر کا ریڈی کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ رکھیں جو بھی اس میں پانی ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اگر آپ کو تھوڑا سا جلدی ہے تو آپ تین سے چار گھنٹے اس کو کور کر کے رکھیں کور کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو بھی پانی ہے وہ سارا نکل جائے گا تو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹر یہ مسالہ لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کرتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ گرمی ہے اور میں صرف چار گھنٹے کے لیے اس کو سائیڈ پر رکھتی ہوں اور آگے چل کے ہم بناتے ہیں مسالے مسالے ہم لیں گے سونف ون ٹیبل سپون میتھرے لیں گے ون ٹیبل سپون اور ایک کشمیری لال مرچ لیں گے جس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اگر چھوٹی ہے تو دو ڈال لیں میرے پاس بڑی والی تھی تو میں نے ایک ہی بڑی ڈال لی ایک منٹ بلکل میڈیوم فلیم پہ آپ نے ان مسالوں کو روست کر لینا ہے تاکہ ان میں جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے تو ہم نے اس کو یہ دیکھیں بہت ہی باریک نہیں پیسا اس کو دردڑا کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا موٹا تھوڑا تھوڑا باریک سا یہاں پہ ہمارے چار گھنٹے گزر چکے ہیں اب ان ہری مرچوں نے اور لیمون نے پانی چھوڑ دیا ہے کافی زیادہ پانی آ گیا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب اب ہم ایک سٹینر لیں گے اور اس میں سارا پانی اس کا نکال لیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اسی طریقے سے اس کو پڑا رہنے دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کا پانی نکل جائے اس پانی کو نکالنے کی وجہ سے ہم پورا سال اچار رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ہمارا اچار کافی زیادہ پانی نکل آیا ہے اب ہم ایک باول لیں گے تاکہ اس میں دونوں چیزیں ڈالیں کھلے برطن میں اور مسالوں کو مکس کریں یہاں پہ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون نمک لال برچ پاورڈو ڈالیں گے ون ٹیبل سپون حالدی پاورڈو ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور جو مسالہ ہم نے رڈی کر کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب بنا کلونجی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کلونجی کو ہم نے بلکل بھی نہیں پیسنا نہیں تو اچار کا رنگ کالا پڑے گا مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک کپ کے قریب اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے اور جو آئل ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے مرچوں کے اندر اچھے طریقے سے مسالے چلے جائیں اس طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تو یہاں پہ اچھے طریقے سے سارے مسالے لیمو کو بھی لگ چکے ہیں اور ہری مرچوں کو بھی اس طریقے سے اگر آچار آپ بناتے ہیں تو پورا سال بارہ مہینے بھی آپ استعمال کریں گے تو اس کا کلر یہی رہے گا جار میں ڈالنے سے پہلے آپ نے جار کو گرم پانی سے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹاول لینا ہے ڈرائے کرنا ہے اس کو اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے جار کو دھوپ میں رکھنا ہے اس میں سے ساری نمی جو ہے وہ ختم ہو جائے پھر آپ نے جار کے اندر اچار ڈالنا ہے اسی طرح کا کلر آپ کو ایک سال کے بعد بھی اچار کا ملے گا صرف آپ نے گلہ ہاتھ نہیں لگانا گلہ چمچ نہیں لگانا اس کے اندر اور اس بوٹل کو آپ نے اوپر تک سرسوں کی آئل سے بھر دینا ہے تاکہ اس میں ڈپ رہے گا جب تو اچار بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہمارا مزے دار سا اچار لیمو اور ہری مرچ کا کھٹا کھٹا اچار بند کے ریڈی ہو چکا ہے چاہے تو اس کو پراتھے کے ساتھ لیں چاہے تو اس کو چاولوں کے ساتھ لیں جس چیز کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے جس دن دال بنائیں چینے بنائیں اس دن تو آپ نے اچار کو استعمال کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اللہ حافظ